السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اس وقت موجود ہوں مکت المکرمہ میں مکت المکرمہ کے بالکل پاس خانِ کعبہ کے مسجد حرام کے بالکل پاس میں بیعرِ زیتوا کے نام سے کوا ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس کوا کو جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بنایا تھا اور یہ در سامنے مسجد بھی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اس کوا کو بنایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت الودا کیا تو اللہ کے نبی نے اس کوئے سے جو ہے غسل فرمایا اور وضو فرمایا اور جب قضاء عمرہ کیا تو اس وقت بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوئے سے جو ہے غسل فرمایا اور جب فتح مکہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رات کو قیام فرمایا صبح کی نماز یہیں پر ادا کی ہے اور پھر جو ہے آمدور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوے سے غسل فرمایا اور پانی بھی پیا اور آمدور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی سے لشکر کو ترتیب دیا تھا یہی وہ قوہ ہے جو فرمایا جاتا ہے کہ عبد بن مناف نے اس قوے کو جو ہے بنایا تھا جو آمدور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں یہ قوہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قوہ نیچے سے اس میں ابھی بھی پانی ہے لیکن ان لوگوں نے جو ہے اس کو بند کیا ہوا ہے فی الحال کے لئے آپ پانی اس میں دیکھ رہے ہوں گے اور یہی وہ تاریخی قواہ ہے جس سے عوضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پانی بھی پیا ہے اور غسل بھی فرمایا ہے اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اور علامہ نے لکھا ہے کہ بیر زید دعا سے جو آدمی مدینہ منورہ سے آئے تو یہاں سے غسل کرے اور پھر علامہ دے دوبارہ سے غسل کیے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں یہ مستحب ہے کہ اس قوے سے غسل کرے حج کرنے والا اور پہلے لوگ جو افریقی لوگ ہیں اور مراکشی لوگ ہیں وہ لوگ یہاں زیادہ آتے ہیں لکھا ہوا بھی ہے میں آج کل اس قوے کو بلکل بند کر دیا گیا یہ سامنے آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی لوگ کیا ہوا ہے بہرحال چلئے خیر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ